ادھا ویورڈ سکیچ اپ ریکٹ کر رہے اپیسوڈ میں ہوں ڈاکٹر آفیس آوان ساتھ لیں گے توصیق ستی کرکٹ اینلیسٹ اور کرکٹ کوچ ستی بھائی بڑھ کپ تو ختم ہوا پاکستان ہار گیا سب کچھ ہو گیا خبریں دبنا شروع ہوئی تھی ایک نئی خبر آگئی اور اسی خبر پر آج ہم بات کریں گے فوکس کر کے وہ خبر بڑی بہت بڑی ہے ہمارے ذرائع نے دی ہے موجینہ طور پر ہمارے ذرائع کے مطابق خبر جائے کہ ڈومیسٹک ری سٹرکچرنگ کی باتیں چل رہی تھی بہت ساری اس میں کافی بحث مواحسے کے بعد کچھ جو شکل سامنے نظر آ رہی ہے اگین ہماری بتانے والوں کے مطابق قریبی حلقوں کے مطابق وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کرکٹ میں موجودہ سٹرکچر میں تین سو ساٹھ لوگوں کو یعنی کہ سولہ ریجن اور اٹھارہ ٹیموں کے بیس بیس پلیئرز کو پر ٹیم تین سو ساٹھ لوگوں کو پیسے پے کیے جا رہے تھے لیکن اب ری سٹرکچرنگ میں صرف ایک سو پچاس لوگوں کو پیسے پے کیے جائیں گے فاردہ ہول ٹائم ٹھیک ہے تو یعنی کہ باقیوں کو جو باقی مندہ پلیئر رہوں گے ان کو صرف میچ فیس نہیں جائے گی جتنے دیر کے لیے وہ میچ کھیلیں گے وہی ملے گی اگر نہیں میچ کھیلے گے اس کا مطلب نہیں ملے گی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کسی پلیئر کو دو میچ کھیلنے اس کو دو کی فیس ملے گی باقی وہ سارا مزے میں رہے گا وہ باقی ٹائم گیارہ میں بارہ مہینے تقریبا وہ خالی بیٹھے گا تو سوال بسیکل یہ نکلتا ہے تو ایسے بہت سارے سوال ہیں لیکن جو بنیادی پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا فوکس اس بات پر تھا جب چھے ٹی میں منائی گئی تھی لوگوں کا سابق کریکٹرز کا بہت سارے سٹیک ہولڈرز کا کہ یہ بہت غلط فیصلہ ہے اس لیے کہ لوگ بیروزگار ہو جائیں گے جو ہمارے ڈپارٹمنٹر کو ختم کرنا زیادتی ہوگی اور کر دی گئی ہے تو اس کو واپس ریز اسٹیٹ کرنے کے لیے بھی سارا سٹرکچر وہ بھی چل رہا ہے کہ ان کو بحال کرنے کا جو پروسس ہے تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تین سو ساٹھ سے اگر دیر سو کر دیا جائے تو کیا یہ بیروزگاری میں اضافے کا باعث نہیں بنے گا کریکٹرز کے لیے ہاں جی برکول میرے خیال ہے انہوں نے کچھ بھی کرنے ہی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے یہ بھی کر رہے ہیں لیکن مجھے ایک بات نہیں سمجھاتی نا کہ اگر آپ نے دیر سو کیا ہے تو which means کہ آپ کی on average سڑھے آٹھ پلیرز پر میچ جو کھیل رہے ہوں گے وہ کانٹرکٹڈ ہوں گے تو باقی جو تین پلیرز ہیں وہ کانٹرکٹڈ نہیں ہوں گے اس کے لیے پھر جو ٹریبلنگ ریزرگز ہوں گے جن کو آپ ساتھ لے کے جاتے ہیں جو تو I'm not too sure کہ اس کی پیشش کو کرکٹ کو ایمیچور بنانے ہی کوشش کی جا رہی ہے جو پھر کم ٹیم میں ہی بہتر تھی لیکن I think the guys who are playing should be professional ligators اگر آپ کو صرف match کیلنے کے پیسے مل رہے ہیں تو آپ professional ligators نہیں ہیں اور دوسرے یہ کہ پورے سال کے دے رہے ہیں تو شاید وہ اس کو کم کر دیتے آٹھ مینے کا کانٹریکٹ چھ مینے کا کانٹریکٹ دے دیتے لیکن یہ پورے سال کے اس لیے دیتے ہیں کہ کبھی بھی پی سی بھی کا موڈ ہو ان کو دو ہفتے نظر آئے ان کا چلو اس میں نیشنل وانڈر ٹورنمنٹ کرا لوں ایک ہفتے کا گیپ نظر آئے چلو یاد ایک سٹی میں سارا ٹی ٹوانٹی ٹورنمنٹ کرا لوں تو یہ بھی پی سی بھی کرتا ہے نا تو اگر سیزنل کر لینا تو زیادہ بہتر ہے کہ ہم نے چلو مائی جون جولائی اگس میں ہم نے کوئی ڈومیسٹک ریکٹ نہیں کرانا ٹھیک ہے جنرل ہوتی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ آٹھ مینے کا کانٹریکٹ دے دیں تو جو آپ نے پیسے بچانے ہیں نا ادھر سے وہ ادھر سے بچا لیں کیونکہ باقی ملکوں میں تو اسی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آپ کا مطلب ہے کہ بجائے بارہ مہینے تین سو ساٹھ لوگوں کو پیسے دیں اس کی جگہ آپ آٹھ مہینے تین سو ساٹھ لوگوں کو پیسے دیں تو کاسٹ اب وہاں سے اس کی بچا سکتے ہیں جو چار مہینے ویسے بھی ایکسٹریم گرمی ہوتی ہے میں جون جولائی اگس ہمارے ہاں ہو نہیں سکتی پوسیبل ہی نہیں ہوتی کرکٹ تو اس میں نہ کروائیں yes this is another weight ہم اس کو پٹ کر سکتے ہیں اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا لیکن بھر ابھی سب جو سردست جو کلہڑا چلایا جا رہا ہے اس کی بیس پر مجھے جو حیرت ہو رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ بولنے والے تھے سابق کرکٹرز کی میں بات کروں گا خاص طرح پر انہوں نے آکے بڑے مطلب تم تراک سے باتیں کی بڑی الزامات لگائے بہت کچھ کہا خاص طرح پر وہ پلٹیکل ہو گئے بہت سرے لوگ تو اس میں پلٹیکل ہو گئے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی خاص ایجنڈے کے دہت یہ بات کر رہے ہیں ان کو ڈمیسٹک سے یا ڈپارٹمنٹ کرکٹ سے غرض نہیں ہے بلکہ وہ صرف اپنی بات کو تھوکنا چاہتے ہیں یا کسی کی نظر میں بڑا ہونا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے حامی ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے یا جو آپ کر رہے ہیں پرانے لسٹرپ کو ختم کر رہے ہیں تو اب کیوں کوئی بھی نہیں بول رہا کیا ان تک یہ خبر نہیں پہنچی اب تک کہ یہ اتنا بڑا جو کٹ لگ رہا ہے پلیئرز کو یہ بھی تو اترا ہی نقصان ہے ایک طرف تو آپ نے ڈپارٹمنٹ پر برڈن ڈال دیا کہ آپ ٹی بے ہیں بنائیں ہی بنائیں دوسری طرف آپ نے حالانکہ میں تو اس بات کا حامی ہی کہ یہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے یہ یہ روزگار آفس نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو روزگار پروائیڈ کرنا لیکن ہاں جو ان کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کو ضرور اتنا خیال ان کا رکھنا چاہیے کہ وہ کم از کم کرکٹ کے علاوہ کچھ اور کرنے کا نہ سوچیں تو اب کیا کہتے ہیں کیا سابق کرکٹرز کو اس پر بات نہیں کرنی چاہیے یا چونکہ یہ نئے ایجنڈے کے تحت ہے تو وہ خاموش بیٹھے ہوئے دیکھیں ابھی انہوں نے وہ منٹورشپ کے چکر میں سنا ہے یہ بھی نیوز ہی سنی ہے میں نے ٹویٹر پر اور آگیا پیچھے کہ منٹورشپ کے چکر میں کافی بڑے بڑے نام اپنے ساتھ لگا لیں دیکھیں اب سب سے پاکستان میں سب سے آسان طریقہ ہے کہ جو بھی آپ کے خلاف بول رہا ہے اس کو ہائر کر لینا بزنس میں ایک ہے بزنس میں جو بڑے بزنس ہوتے ہیں جائنٹس وہ کس طرح بنتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو بھی بزنس ان کو تھوڑا سا تنگ کر رہا ہوتا ہے اس کو ایک وائر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ان سے پیسے دے کے خرید لیتے ہیں اور اب ایونچولی جو بھی چھوٹا بزنس چلا رہا ہے اس کو ایک پرائیس ہوتی ہے وہ کہتے ہیں چلو اتنے بس ہمارے سے لے دو بس ہمارے پاس آجاو نا یعنی کہ دیکھوا ہے تو بزنس ایمپائر جس طرح بلد کی جاتے ہیں سمیللی یہاں پہ بھی یہ طرح ہے کہ جو جو بول رہا ہوتا ہے ان کو ایمپلائی کر لیا جاتا ہے کسی کے بیسٹی میں تو وہ پھر بولتے نہیں تو اب دیکھیں اس ٹیم ان کو یہ نہیں تھا کہ ٹیم میں کم کیا ان کو زیادہ اعتراض یہ تھا کہ بلد کی جاتا ہے تو اگر آپ عیسین ساتھ دیں تو تھوڑا سا میرے خیال ہے جو جو انٹرنیشنل سکیڈ خیل رہے ہیں ایم چیز میں کمیٹمنٹ ہے کیونکہ انہیں فٹنسس ویرہ سب کچھ مینٹین کرنی ہے تو جو دومیسٹک کھل رہے ہوتے ہیں کسی بھی ملک ملک میں ان کی بارہ مہینے کے کانٹریکس نہیں ہوتا ہے میری نالیج کے حساب سے آسٹریلیا نیو زرین میں آٹ نو مہینے کی کونٹریکٹ سوٹے ہیں ٹھیک ہے ہمIndانہ تریننگ ہو تو پاکی چھے میرے پانچ میرے آنے 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 ہم نبھا ہوتا ہے تو ایک تو یہ کہ کرکٹ جو ہے نا وہ اس نبھا لائف ٹائم کری ہے ٹھیک ہے even بابر آزم بھی چالیس کے بعد تو نہیں کھیل رہا ہوتا نا تو کرکٹ اس لائکہ ملائیا ہے اگر ڈومیسٹک ریکٹ اس ایزونل سپورٹ آپ اس در ان امپلوئی کریں ایک دو مہینے ایک سا دی دیں اور پھر ان کو کوئی باتفئر بتائیں کہ وہ باقی ٹائم اپنا کس طرح یوٹلائز کریں پہلے زیادہ کے انگلینڈ کلپ کرکٹ کھیلنے چلے جاتے تھے پہلے نیوزیلینڈ میں بھی اسی طرح ہے کہ لڑکے نارمال جوبز کرتے ہیں اور سیزن میں کرکٹ کھیلتے ہیں جو ڈومیسٹی کرکٹرز ہیں تو مطلب یہ کہ کرکٹ جو ہے نا وہ سیزنل سپورٹ ہے اور اس ناٹ ا لائف ٹائم کری ہے تو یہ تو مطلب ان کو لڑکوں کو بتانا بھی چاہیے اور پی سی بی اگر وانٹو ایمپلوئی دیم ٹول مانس ان کو دوسرے چار مہینے کوئی اور کام سکھائیں تاکہ جب ریٹائر ہوں تو کوئی سکل تو ہو نا ان کے پاس کوئی ہنر تو سکھا دیں بلکل صحیح آپ نے سیزا ہمارے ہاں ہنر کوئی نہیں ہوتا ہنر یہی ہے کہ بس آپ جب آپ ٹیم سے باہر ہو جائیں تو ٹیم پر آکے بیٹھیں اور پھر ان کے لٹے لیں جو جو آپ کے ساتھ زیادتی ہے ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ان کو بیان کریں پورے آمیش ازاد کبھی آپ دیکھ رہے ہیں اپیسوڈ چل رہا ہے ہر سیزن میں نا ہمارے ہر ایونٹ کے اندر کوئی نا کوئی ایک آد ہمیشہ ایسا ستارہ اوبھرتا ہے جو اپنے پورے پرانے جتنے بھی غم مہخصے ہیں نا سارے سامنے لے آتا ہے اور پھر اس پر اگلے چھے مینے بیعث چلتی رہتی ہے اور لوگ ایک مقابل بازی سے شروع ہی آتی ہے اینیویز مختصران صاحب نے اسے بتا دیا نیوزینینڈ کا لیکن تھوڑا سا مجھے اور بتائیے گا جو نیوزینینڈ کے پلیئرز ہیں آپ نے کہا فل ٹائم نہیں ہوتے اور جابز بھی کرتے ہیں لیکن دومیسٹک میں جیسے میں نے آپ کو پلیئرز کی نمبر بتائے جیسے تین سو ساٹھ پلیئرز سے اور اب یہ ایک سو ڈیر سو ہونے جا رہے ہیں تو ادھر بھی کچھ ایسا سسٹم ہے کہ اتنے نمبرز آف پلیئرز وہ ایک پول میں رکھتے ہیں فقت میں یا صرف جو نیشنل ٹیم ہے اسی کے ساتھ ساتھ والے رہتے ہیں باقی نہیں ہوتے ہیں اچھا دیکھیں نیشنل کانٹریکٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ ڈومیسٹک جو ہے نا یہاں پر چھیٹی میں اور پر ٹیم پندرہ کانٹریکٹس دیتے ہیں ٹھیک ہے تو نائنٹی پلیئرز کو کانٹریکٹ کرتا ہے نیزلینڈ ڈومیسٹک میں فرسٹ سپٹیمبر سے لے کر میرے خیال لے کہ میڈ اپریل تک ہے مدب یہ کہ آپ سمجھ لیں کہ آٹھ مہینے چار اور چار آٹھ مہینے آٹھ مہینے سڑھے آٹھ مہینے وہ کانٹریکٹ دیتے ہیں اچھا دکھ سو پندرہ کانٹریکٹس ہوتے ہیں پہلے بارہ ہوتے تھے پندرہ ہوگئے ہیں پندرہ میں رینکنگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پندرہ میں رینکنگ ہوتی ہے یہ ٹاپ کانٹریکٹ ہے یہ سیکنڈ ہے تھرڈ تو اس رینکنگ کے حساب سے آپ کو پیسے ملتے ہیں ساروں کو ایک جازے بھی نہیں ملتے ہیں مدب فکس نہیں ہے ساروں کی رینکنگ ہوتے ہیں اور پلیئر کی رینکنگ زیادہ کہ وہ ڈیسائید کرتے ہیں یہ پلیئر تینوں فورمیٹ کھیلے گا تو اس کی رینکنگ ہائی ہے یہ پلیئر یعنی کہ دو پوائنٹس ہوتے تھے فورڈے گرگٹ کے ایک پوائنٹ ہوتا ہے ٹی ٹوائنٹی کا اور ایک پوائنٹ ہوتا ہے ونڈے گرگٹ کا تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے پلیئر کو کس طرح یوٹلائز کرنا ہے ایکسپیکٹر یوٹلائزیزیشن they don't have to لیکن یہ کس طرح کرتے ہیں پھر اس حساب سے رینکنگ ہوتی ہیں اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ ملتی ہے جو کھیلتے ہیں ٹھیک ہے سو بڑا سٹریٹ فورڈ سسٹم ٹھیک ہے اور جب وہ آف ہو جاتے ہیں تو وہ مکمل آف سیزن ہوتا ہے اس میں وہ جو ورزی کو جاپ کرے وہ بورڈ ان کو بودھر نہیں کرتا بلکل نہیں اور یہاں پہ پلیئرز اسسوسیشن ہے نیوزنل پروفیشنل کریٹس اسسوسیشن تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ لڑکوں کو تھوڑا سا آگے پسی کانٹریکٹ لینے ہی کوشش کرتے ہیں یا پھر ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کی ایج چھوڑی تیس سے اوپر ہو گئی ہے تو اب آپ یا تیس مطبع جب آپ سیکنڈ سکیلت کو نا آپ کی تھوڑا سا گرووم کرتے ہیں کہ آپ کچھ میری دوست ہیں جو آفیس جوپس کرتے تھے کچھ ایک بھی ہے اس کا کانٹریکٹنگ کا بزنس تھا ایک کا فینسنگ کا بزنس تھا یعنی کہ کسی کا کلیننگ کا بزنس ہے ہر کسی کا نا ڈیفرن ڈیفرن جو انڈسٹری میں کام کرنے کوئی اکاؤنٹ ہے تو اکاؤنٹ میں ایک انجینئر ہے وہ میں ان کو سپانسر کرتا ہوں ہمارے بزنس کسی سپانسر ہوتے ہیں وہ انجینئر ایک لڑکا ایک لڑکا چاہتے اکاؤنٹ ہے تو آف سیزن میں وہ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی انڈسٹری سبھی پیچھے نہ رہے اور پھر ان کے جو امپلائرز ہیں وہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ اگلے جو چھ مہینے کرکٹ کھیل لیں تو لیکن یہ کہ آف سیزن میں وہ مطلب کرکٹ بورٹ سے تعلق نہیں ہوتا اچھا ویسے میں ریلیٹ اگر کروں تھوڑا سا نمبر آف پلیٹ جتنے بھی ہماری نظر آتے نا فلاہ ہمارے سسٹم میں وہ یہ ہے کہ ہمارے پلیئرز اگر آف سیزن ہو بھی جائیں تو بقول غلام محمد کاثر کہ مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا کیا کروں گا اگر ہو گیا محبت مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا سب کا پرابلم یہ ہے کہ یہ کوئی اور کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سکول سے بھاگ کرکٹ کھیل رہے ہوتے اس لئے سکول والا سسٹم تو ویسے فتم ہو گیا اب اس کے علاوہ ہنر ہمارے ہاں سیکھنے اور سکھانے کا رواجی نہیں ہے ہاں اگر کسی کے فیملی بزنیس ہیں تو اس میں مردیس ہو جاتے ہیں لیکن وہ کتنی ہوں گیا جن کھیلے گا اور پیسے کمائے گا اور ہم بیٹھ کے کھائیں گے جس کی بہت سری مسائل انٹرنیشنل ٹیم میں موجود ہے نظر آ رہی ہمیں جس کی وجہ سے مسائل دی کری ہو رہے تو مطلب اس سب یہ کام ان کا ہے نظر ٹھیک ہے کیونکہ وہ پلیئرز کی ویلیفیر کو پریفرنس پر رکھیں گے اور پیسی بی کے جو ہے وہ سیکن پہ آئے گا تو اس میں ہوجائے پھر پیسی بی بہت بہت سیمپل ہے کہ بندے کے انٹرس کیا اگر اگر میں پیسیل پرگرام سندری ہے سندری میں پچھتے والے پچھتوں میں سب پرسنل ٹرکٹ پرسنل ٹریننگ کوچز ڈیزائن کروں اور سب کو کرا دوں اس میں اگر وہ ٹین پرسن بھی اس کا سیکھ گئے تو ان کی سکھ کام آئے سمجھ ہے تو اس میں یہ ہے کہ مختلف طرح کہ اگر ان کو بارہ مینے رکھنا بھی ہے چار مینے چلیں آپ کہنے کچھ نہیں کر سکتے تو آپ خود اس پی سی بی ٹیک ریسپونس بیلٹی اور ان کو کچھ نہ کوئی سکھ سکھا دیں جو کرکٹ سے ریلیٹی ہوں گاؤنز من کا کورس ہے مطبع اس میں جس کا چر پانچ کورس دیزائن کرنے اگلے دو سال تو لڑکے سکل ساتھ ہوگی تو انگلین جائیں جہاں بھی جائیں تھوڑا سا کام بھی کر سکتے ہیں جو لڑکے انگلین کھلنے جاتے رہے چار مہینے ہو ہوتے جس میں انگلین جا سکتے پی سی بھی سکتے جو جو انہوں نے کر دی تین سو ساٹ کیا تین سو ساٹ بھی میرے خیال ہے بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ پندرہ سے بہت سے کوئی لیتے ہیں لیکن پندرہ is more than enough تو 20 انہوں نے کیا ہو تھا وہ بھی زیاد تھی اگر آپ آٹھ مہینے کے لیے پندرہ پلیئر ابھی بھی کریں تو that is better دن جو آپ مطلب آٹھ پلیئر یا نو پلیئر پر ٹیم کر رہے ہیں بڑا مہینے کے لیے میرے ساپ سے نا اچھا اس میں ایک بڑا اور مزے کا question ریز ہوتا ہے سب بجے ہے کہ آپ کے سننے میں آرہے کچھ بتا رہے ہیں کہ بہت سرے لوگوں کو مینٹورشپ کے چکر میں لائے جا رہا ہے ہمارا لفظ نے بھائے کر لیا جو پچھلے دو تین سال سے شور ڈال رہے تھے مینٹورشپ کا گروپنگ کا چلیں پائنس سات بندے جو بھی انہیں ہائر کی اچھی بات ہے کتنے بندے کی ہے کتنے کی ضرورت ہے ہم اس کو الگ داؤن کر رہے ہیں اس کی جگہ پر آپ اپنی جو ہے امپلائیز کی سٹرن کو اور بڑھائے جا رہے ہیں تقریبا نو سو امپلائی ہے پی سی بی کا تو یہ بہت زیادہ ہے شاید انہوں نے محاورت بولا ہو لیکن کافی بڑی تعداد اس کا مطلب ہے تو کٹ بجٹ ہم کٹ کر سکتے رہے دن کٹ کر دیں دیکھ وہ تو خید آپ بچاس طرح سے اور بھی کر سکتے ہیں لیکن کچھ ایک فرمالٹیز ہوتی ہیں کہ سب کو خوش بھی کرنا ہوتا شاید نا ٹھیک ہے تو ای دن نو کہ یہ ہے لیکن there's no point having seven people in the selection committee to be fair similarly اگر آپ میں رکھ ہے لیکن جس بزنس ہوتا اگر آپ نے پچاس سال بزنس رن کی لیکن جب آپ بزنس منٹور بن نی کوشش کریں تو you need to learn how to mentor جو کوچنگ سٹائل ہے نا you need to it's like کوچنگ نا کھیلے تو ہیں لیکن کوچنگ کرنے میں skill set آپ کو ڈیفرن چاہیئے اس سے منٹور شپ میں جو ہے وہ you need to learn how to mentor people تو کیا یہ لوگ گھر سے سیکھ آئیں گے منٹور شپ یا پھر کس طرح ہی کریں گے کیونکہ منٹور شپ جب آپ منٹور کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں ہوتے جس بندے کو منٹور کر رہے ہیں وہ سب کچھ ہوتا آپ کے لئے ٹھیک ہے تو اپنے ego کو ختم کرنا ہے ہے اس کے بات there are lot of things right so I'm not saying these guys won't be good mentors لیکن can they overcome their own personal egos because they are big stars right so I don't know it will work or not at least they have thought about having mentors so at least start to liya کئی بلکل بلکل میں اگرید جیسے بھی ہے یہ بہت important factor آپ نے جو point out کیا کہ ان کی اپنی mentorship کون کرے گا جو سیکھ کہیں کہاں سے لے کے آگے mentorship کی coaching کہ وہ آگے اس کو execute کر سکے یہ بہت important ہے اور دوسری وہی بات کہ ان کی اپنی انائی کیونکہ یہ ہمارے مسئلہ سب پہلے ہم نے اس کو سارا کچھ بنا دیا تو وہ بھی ریسنٹ پیس میں جو اگز ہم نے director پلس کوچ کم کوچ لگا کے بھیجا ایک بندے کو اور واپس آکے وہ اس کے بعد لیول 2 کا کورس کر رہے تھے جب ان کو ہٹا دیا گا گنگا بیار یہ ساری بہت important چیز دیا اور پھر ہمارے ہاں بڑے پلیئرز کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے کہتے ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یا جو میں کر رہا تھا کبھی میں 1965 میں کھیلا کرتا تھا آپ بھی اسی طرح کریں یا آپ کو کیوں سمجھ نہیں آرہی بھئی سمجھ نہیں آرہی آپ نے سمجھ آنا ہے اس کو لیول پر آکے بات کرنی ہے یہ سمجھ 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 ایڈ کرنا چاہیں گے آپ ضرور کیجئے گا ہمارے لوگ کر رہے کرکیٹر کام کر رہا ہر کام کام کریم کریم چلا بری بری بات نہیں بھائی کیونکہ کرکیٹر کرکیٹ بہت چھوٹی ہوتی ملک کے لئے خدمات کریں domes ٹھول خدمات لیکن domestic cricket is not a full time آپ کو 300 رہی آپ کرتے ہیں کئی چھکے ہر ہمارے ڈی 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 ٹھول ڈی ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ سیزن کے دوران سمجھتے ہیں تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ جو ڈومیسٹک ریکٹرز ہیں جو ینگ ہیں جو آ رہے ہیں جو ڈومیسٹک ریجنس کھیل رہے ہیں یہ تو ریجنس کھیل رہے ہیں تو اس میں مطلب کوئی مغالطہ نہیں کہ ان کو اگر آپ کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر آپ ان کو سات مہینے کا کانٹریک دیتے ہیں یا آٹھ مہینے کا کانٹریک دیتے ہیں ٹھیک ہے تو I don't think there's anything wrong یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کانٹریک کے بغیر لوگوں کو کھلا رہے ہیں وہ زیادہ زیادہ ہے کہ مطلب آپ آٹھ کو کانٹریک دینا ہے اس کا مطلب ہر ٹیم کے چار پیئرز کھیل رہے ہوں گے وہ کانٹریکڈ نہیں ہوں گے تو وہ تھوڑی زیادہ ہے مجھے سب سے بلکل آپ نے بہت اچھی بات کی ویروزگاری والی دیکھے نا بھی راہل ڈرائیورڈ کتنا بڑا نامات ہے کتنا بڑا پورا ایک بھرپور کیریئر کپتان نہیں کر چکے ہیں پوچنگ میں انڈر نائنٹین کا ورڈ کپ کی ٹیم کو لے گئے چلے پھر اس ٹیم کو اور اب آپ فائنلی ٹی ٹوئنٹی کا انہوں نے ورڈ کپ جتوا دیا مطلب ایک ہائی نوٹ پہ جا رہے ہیں لیکن ساتھ رو نے کہا کہ میں کل سے ویروزگار ہو رہا ہوں کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو پھر ایک وقت آتا ہے جب اٹریکٹ سیب نے جو ہی سنیاز لینا ہے علاق ہونا تو پھر آپ ایک دہا ویروزگار ہیں کیوں کہ ابھی آپ کے پاس اور اگر کوئی سکیل نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ویروزگاری آپ کے سر پر لٹکے گی تو اس کا بیسٹ حل یہی ہے ہونر سیکھئے کوئی کام کیجئے بے شک وہ کرکٹ ریلیٹڈ ہو بے شک کرکٹ کے بزنس سے ریلیٹڈ ہو ایکوپنٹ سے ریلیٹڈ ہو یا کوئی جیسے ایسا سب نے کہا کہ کیوریٹر کا کورسز ہیں وہ کیجئے جو مرضی کیجئے سو میری امپارنگ بہت اچھا فیلٹ ہے جس کو اگر بولنا آتا ہے کمنٹری اٹسیل پر بہت اچھا ہے آج کل تو ریٹن فارم میں وہ کمنٹری لکھنے کا رواج ہے وہ بھی کرکٹ ہو کے پہ بہت سرے لوگ یانگسٹرز بہت سرے لکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اور ہر لینگویج میں ہے یہ ضرور ضروری نہیں کہ آپ کو صرف انگلیش پر یعبور ہو تو آپ کو آتا ہے آج کل تو گوگل ٹرانسلیٹر زندہ باد ہے ہر چیز چل رہی ہے تو یہ بہت سارے فیلڈ ہیں جہاں پہ آپ کو گنجائش پیدا ہو جاتی ہے بہرحال ہماری بات چھوئی تھی اس خبر سے اور خبر یہی ہے کہ فیلحال پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے خرچے شاید کم کرنے کے لیے یا بہتر پروڈیوز کرنے کے لیے کرکٹرز یہ ایک قدم اٹھانے جا رہا ہے موجینہ طور پر دیکھتے ہیں کس کا کیا حال ہوتا ہے اور آگے آنے والے وقت میں اس کے کتنے دورس نتائج کیا ہوتے ہیں اور ساتھ وہ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کرکٹ ایکسپرٹز جو بہت سارے ٹی ویز پر بیٹھتے ہیں جو ہر بات پر بدگمانی کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس بات کو کس طرح سے لیتے ہیں